قرآنی 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 بی قلبی دوما یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو الولیاء اللہ نور السماوات والا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے لیکن محتاط ترجمہ کیا ہے اللہ آسمان اور زمین کے لئے روشنی کی معنی ہے اگر اندھیرہ ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا اور اگر روشنی ہو جتنی زیادہ روشنی ہو اتنا ہی زیادہ نظر آتا ہے لیکن دیکھنے کے لئے روشنی بھی درکار ہے اور بینائی کا درست ہونا بھی درکار ہے اور انسان کے ذہن کا انفارم ہونا بھی درکار ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو انسان دیکھ نہیں سکتا اندھیرہ ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے راستہ نہیں ملے گا اور اگر دن کے بارہ بھی بجے ہوئے ہوں لیکن ایک نابینہ شخص کے لئے برابر ہے کہ رات کا اندھیرہ ہے یا دن کے بارہ ہے اس لئے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن دن کی روشنی بھی ہو بینائی بھی درست ہو لیکن انسان کا دماغ ٹھیک نہ ہو اور وہ امیج جو آنکھ کے دریئے بن کے دماغ میں جا رہا ہے دماغ اس کو پروسس کر کے اس کو صحیح پچر نہ دکھا سکے تو بھی بیکار ہے اس سے ایک سٹپ اور پیچھے جائیں کہ انسان کا ذہن بھی ٹھیک ہے بینائی بھی ٹھیک ہے روشنی بھی ہے لیکن اس کی باطنی بصیرت چھن گئی ہے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ صحیح نتائج اخز نہیں کر سکتا یہ مضمون قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے لَهُم قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنُ اللَّهِ يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے فہم حاصل نہیں کرتے ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں یہ چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں ابھی ہم سورہ حج میں پڑھ کے آئے ہیں یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی اصل میں اندھیں وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اور بلکل آغاز میں ختم اللہ وَلَا قُلُوبِم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے یاد رکھیے گا کہ یہ دل جو ہے یہ ہمارے اس دل کے ساتھ ہی کہیں اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہوا ہے وہ ایک سوفٹ ویئر ہے جو اللہ نے انسان کے سینے میں اس کے دھڑکنے والے دل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے یہ باتات جس لیے کر رہا ہوں کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دل جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سینوں ہی کے اندر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح تو اپر فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو سالوحل جسد کلوہو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے وعیدہ فسدت اور اگر اس میں فساد ہو فسدت جسد کلوہو تو پورے کے پورے جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے الا وحی القلب اگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینہ ببارک کے دائیں جانے بشارہ کر کے فرمایا خوف خدا یہاں ہوتا ہے خوف خدا یہاں ہوتا ہے خوف خدا یہاں ہوتا ہے پھر دل کے بارے میں متضد آیات کے اندر کچھ دل کی صفات بیان کی گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلبِ سلیم لے کر یعنی صحیح سالم صحیح سلامت دل جیسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس میں کوئی آلٹریشن کیے بغیر اس کو دھندلا میلہ اور نندہ کیے بغیر اللہ کی صدبت میں حاضر ہو گئے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعصاب میں ہم نے پڑھا پھر ایک قلب الملیب کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل اور ہماری شاعری کے اندر بھی دل کو صوفیہ اکرام شیشہ دل قرار دیتے ہیں اور علامہ اقبال نے اسی آیت سے الفاظ لے کر کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اور جب تک نہ زندگی کے حقائق پر ہو نظر تیرا زجاج ہونا سکے گا حریف سنگ تو زجاج عربی میں کہتے ہیں شیشے کو تو اصل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تشبیح میں جو بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان کا جسمانی وجود ہے اور اس جسمانی وجود کے بالکل اندر سینہ ایک بہت بڑا جعف ہے ایک بہت بڑا خلا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کے عرض گز اس کے انسان کے بہت سے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ رکھے ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے وائٹل آرگزن کو کہتے ہیں جن کے ساتھ انسان کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے کسی کا بازو کٹ جائے تو وہ مرتا نہیں کسی کی آنکھ زائع ہو جائے تو وہ مرتا نہیں کسی کی سماد چلی جائے تو وہ مرتا نہیں لیکن اگر جگر بھی جواب دے جائے تو مر جاتا ہے اس کا میدہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی موت واقع ہو سکتی ہے ان کے بالکل اوپر دو اہم ترین آزا پڑے ہوئے ہیں ایک فیپڑے ہیں جو پوری سینے کو کور کیے ہوئے ہیں ان فیپڑےوں کے اندر ہی بائی جانب جائے وہ دل پڑا ہوا ہے اور یہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے لائف کے اعتبار سے کہ فیپڑے جواب دے جائے تو انسان سی نہیں لے سکتا اور دل جواب دے جائے تو پھر انسان کا خون جو ہے وہ گردشری کرتا تو اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ رمادما نہیں ہوتا اب انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے سینہ اور اس کے اندر دل تو سینہ جو ہے اس کو یہاں اس آیہ ببارکہ میں جس میں ہیوانی کا ریپریزنٹیٹیو کرا دیا گیا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے انسان کا وہ دل انسٹال کیا ہے کہ جو اگر صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے اور شیشہ جو ہے یہ اس کی خاص خاصیت کیا ہے کہ باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں شیشہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں سے آپ سی تھرہ کر سکے کچھ نہ کچھ دندلہت جو ہے وہ ضرور آئے گی لیکن اگر شیشہ جو ہے وہ بہت امدہ ہو تو اس میں سے ہنڈر پرسنٹ ویدربیٹی ہوتی ہے تھرہو اینڈ تھرہو اس دل کے اندر اللہ تعالی نے روح انسٹال کی ہے اس کو اس مقام پر چراغ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ایک روشنی ہے روشنی کا فنکشن کیا ہے راستہ دکھانا اللہ تعالی کا نور ہے جو روح کی شکل میں ہمارے دل کے اندر رکھا گیا ہے اگر اس کی مزال ایک چراغ کسی ہے اور دل کی مثال اس کے گرد چمنی کسی ہے کہ جو کسی چراغ کو بجھنے سے بچاتی بھی ہے اور اس کی اگر اچھی کوالٹی کی چمنی ہو فرص کیجئے وہ ہیرہ کی ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہو تو اس کا ہر ایک ٹکڑا جو ہے اس سے روشنی کئی گناہ ریفلیکٹ ہو کر باہر آئے گی لیکن اگر وہ شیشہ دھنزلا جائے تو پھر ویزیبیلیٹی کم ہو جاتی اور اگر بلکل ہی سیاہ کر دیا جائے اس کو جیسے بلاک آؤٹ میں کیا جاتا ہے کہ شیشوں پر جو مٹی کا لیپ کیا جاتا ہے بلاک آؤٹ کے لیے تاکہ اندر کی روشنی باہر نہ آ سکے باہر کیا ہے یہ انسان کا روحانی ہے جسمانی وجود ہے جو مٹی سے بنا ہے اور اس کی خواہشات جو ہیں یہ دل کو دھندلاتی ہیں اگر انسان اپنی خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ریسپونڈ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دل پر ایک سیاہ دعو پڑ جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے اور اگر انسان اس پر کنسسٹنٹ رہے اسرار کرے تو پھر دل جو ہے وہ یوں بند ہو جاتا ہے آپ نے اپنی مٹھی ببارک بند کر کے فرمایا بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اندر کی روشنی جو ہے وہ باہر نہیں آئے گی اب یہی تین مسائلیں ہیں کہ یہاں پر آپ کو ملیں گی اللہ نور سماوات والا اللہ آسمان اور زمین کی لیے روشنی کی مانند ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مان لیں اس کائنات میں تو یہ کائنات آپ کو روشن نظر آئے گی اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں تو پھر یہ اندھیر نگری ہے جیسے آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں گاڑی بہت تیز چل رہی ہے بس ہے یا کار ہے لیکن آپ کو اپنے ڈرائیور پر اعتماد ہے کہ ڈرائیور بہت چوکس ہے اور وہ الیٹ بیٹھا ہوا ہے تو آپ بڑے آرام سے وہاں پر خراتے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی نظر پڑے کہ ڈرائیور اونگ رہا ہے تو پھر آپ سو نہیں سکتے تو اگر اس کائنات میں آپ مانیں کہ یہ حادثہ تن یہ سب کو چل رہا ہے یہ اناثر کا پرانہ کھیل یہ دنیا آئے دیں تو پھر آپ کے لئے پریشانی پریشانی ہے ہر دم پریشانی جتنے آپ ذہین ہوں گے اتنے ہی پوسیبیلٹیز آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ یہ نہ ہو جائے 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 لیکن جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے کہ نہیں نہیں یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بلکہ ایک علیم خبیر قدیر حسنی کے چلائے سے چل رہی ہے اور ایک پتہ بھی اس کا ایک تنکہ بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبشتی کرتا تو پھر آپ اللہ کے حوالے کر کے بڑے آرام سے سو سکتے ہیں تو اللہ نور اللہ آسمانوں کے لیے اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے اور یہاں پر مفسرین نے الفاظ معذوف مانے ہیں اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی چراغ ہو یہ چراغ کیا ہے یہ روح ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کی کندیل میں رکھا گیا ہے ایک چملی کے اندر ہے لیکن مشکات بھی سمجھنے ہیں کہ مشکات کیا شہر جب ابھی بجلی نہیں آئی تھی اور ہمارے گھروں میں لال ٹین دیئے اور ٹیبل لیم جلتے تھے تو دیئوں کا رکھنے کے لیے مساجد میں بھی گھروں میں بھی وہ براڈ بیس اور اوپر سے ٹیپرنگ وہ گھڑی ہوتے تھے دیواروں کے اندر شلپ بنے ہوئے کہ ان کا فنکشن کیا ہوتا تھا کہ ہوا دیئے کوئے بجھا نہ سکے اس لیے کہ اگر کروس وینٹیلیشن نہ ہو اس کے پیچھے سوراخ نہ ہو تو پھر تیز ہوا بھی اس کو نہیں بجھا سکتی اس لیے کہ وہاں سے بزر نہیں سکتی وہ ہوا اسے کہتے تھے مشکات اس کو اردو میں تاک کہتے ہیں کہ جس میں چراک رکھا جاتا تھا تو سینے کو یہاں پر تاک سے تعبیر کیا گیا ہے اور دل کو زجاج سے تعبیر کیا گیا ہے اور روح کو مصباح سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ شیشہ ایسے یا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو جس کی میں نے مثال دی کہ اگر وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہو تو اس کا ہر ہر ٹکڑا جو ہے اس میں سے روشنی کئی ڈیریکشن میں منقص ہوتی نظر آئے گی اور وہ چراک جلایا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی باق کے نہ مشربی سائٹ پہ ہے نہ مغربی سائٹ پہ ہے این وست میں ہے جو صبح کی روشنی بھی سورج کی ایبزورب کرتا ہے اور دوپہر کی روشنی بھی بھرپور لیتا ہے اور رات کی روشنی بھی بھرپور ایبزورب کرتا ہے کہ زیتون کا طرح جتنی سورج کی روشنی جو ہے اس پر پڑتی ہے اتنی ہی اس کے تیل کی کوالیٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے آج کی زبان میں یوں سمجھئے کہ مٹی کا تیل سرسوں کا تیل اس کے بقابلے میں زیادہ انفلیمیبل ہے مٹی کا تیل پھر اس کے بقابلے میں زیادہ انفلیمیبل ہے پیٹرل اور پھر پیٹرل میں بھی جو ہائی سپیڈ پیٹرل ہے وہ جو ہے وہ زیادہ انفلیمیبل ہے تو گویا وہ فیولس میں جلایا جا رہا ہے جس کی خاصیت کیا ہے یکاتو زیتو ہا یو دیو قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے خواہ اس کو آگ نہ بیچھوے آپ یاد کی دیئے کہ جنہوں نے سرسوں کا تیل بھی جلایا ہے اپنے دھیوں میں یا لیمپوں میں تو آسان کام نہیں تھا وہ یعنی آپ نے بتی جو ہے اس کو بھوگونا ہے اور اس کو خاص حد تک لچوڑنا ہے بالکل بھی نچڑ جائے گا تیل اس میں سے پھر بھی نہیں جلا سکتے اور بہت ہی سرگو ہی ہے بتی اس کی تو بھی آپ اس کو جلا نہیں سکتے اس کے مقابلے میں مٹی کا تیل جو ہے اس کو جلانا آسان ہے پیٹرل کو جلانا اور آسان ہے تو وہ جو ہائی سپیڈ پیٹرل ہے اس کو آگ لگانی نہیں دکھانی ہی کافی ہے کہ وہ دور سے اس کو پکڑ لیتا ہے یعنی اگر پیٹرل کے فیونز جو ہیں وہ بھی پھر رہے ہوں اور آپ وہاں پر دیا سلائی جلائیں تو اس سے کسی بڑے حادثے کا اندیشہ ہے آن ریکورڈ ہے کہ پیٹرل پمپ پر جہاں اس کے فیومز جو ہیں وہ رہے ہوتے ہیں پیٹرل کے تو کسی نے موبائل فون جو ہے اس کو اٹینڈ کیا تو ایک دم جو ہے وہ جو اندر تھوڑا سا ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے کونیکشن آن ہونے سے اسی سے آگ لگ گئی اور بہت بڑا نقصان ہو گیا پھر یہ کیا ہے یہ انفلمیبیلٹی ہے اس تیل کی یعنی جتنے پوسیبل طریقوں سے اس کے فیول اور اس کے شیشے کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہ آلہ سے آلہ بہترین سے بہترین ہے وہ سارے اس آسالیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کرتی ہیں نور نالانور روشنی پر روشنی اصل میں یہ مثال کن لوگوں کی ہے اس کو آپ یوں سمجھئے کہ یہ مثال ہے حضرت عبو بکر کی اور حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہما کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی انہیں خبر ہوئی تو they took no time to accept him یہی ہے نا کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون کیا بلکہ سب سے پہلی انسان ثابت ہوئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا اور بالک مردوں میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سے دوست تھے اور دوست کو استاد ماننا مشکل ہوتا ہے اس کو اللہ کا رسول ماننا تو بہت دور کی بات ہے لیکن انہوں نے بلا تعمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ جس کے سامنے بھی میں نے اپنی دعوت رکھی اس نے کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت پیش کی جھٹ اس نے قبول کر لیا یہ کیا ہے نورن علانور اس لئے کہ ان کا سینہ پہلے ہی منور تھا اور اس میں روشنی کون کس روشنی کی کرنے پھیلی ہوئی تھی ڈیوائن لائٹ کی اس لئے کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالی کا نور ہے روح من عمر ربی روح میرے عمر میں سے ہے تو روح بھی اللہ تعالی کا نور ہے اس کی ڈیوائن فریکنسی آپ کیوں سمجھئے اور نور نبوت کی فریکنسی جو وہ بھی ڈیوائن ہے جن لوگوں نے فیزکس پڑھی ہے کہ جب فریکنسی میچ کرتی ہے تو اس سے ریزونس پیدا ہوتا ہے اور پھر یہی ہے کہ پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھے پھر انہوں نے اپنا سب کچھ جہے کو لگا دیا اللہ کے راپسے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کی جان نساری میں تو نور نور ہو گیا روشنی پر روشنی ہو گئی وہی بات جو بنیادی ہے کہ ہدایت اللہ تعالی کی توفیق سے ملتی ہے اللہ تعالی جو ہے جو لوگ اپنے پہلے نور کو پریزرب کرتے ہیں اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں اور روشنی عطا فرماتا ہے اور وہ نور نبوت کو بھی آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے پہلے نور کو دبا دیتے ہیں اپنی مٹی میں as if they don't want it they don't need it تو پھر اللہ تعالی انہیں ہدایت سے نہیں نوازتا انہیں حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا اب اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالی لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ جو ساری بات ہو رہی تھی کیونکہ بات ہوئی تھی نا وہ تاک کی تاک کیا ہوتا تھا کہا ہوتا تھا کسی بھی عمارت کی دیوار کے اندر اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ کس عمارت کا تاک ہے یعنی تاک شراب خانوں میں بھی ہوتے تھے تاک گھروں میں بھی ہوتے تھے تاک اللہ کے گھروں میں بھی ہوتے تھے تو اب یہاں وضاعت آ رہی ہے ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان ترفا کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے ان کے اندر اللہ کا نام لیا جائے یعنی مساجد ان میں تسبیح کرتے ہیں صبح و شام کون رجال وہ مردانکار جنہیں نہیں غافل کر سکتی ان کی تجارت اور سعودہ بیچنا یعنی ان جنرل بھی ان کی تجارت غافل نہیں کرتی انہیں اور خاص طور پر جب گھاک آ جائے تو پھر بڑے بڑے آدمی کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا گھٹا ہے کہ وہ میں گھاک کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا یہ کن کی بات ہو رہی ہے صاف صاف چفاف دل والے کون سے ہیں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے وعیتہ الزکاة اور زکاة عطا کرنے سے یا خافونا یوماً تتقلبو فیہ القلوب والابسار ڈٹتے رہتے ہیں وہ اس دن سے جس میں الڑ جائیں گے دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں موسیقی 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 موسیقی